جلوس ملاد النبی باوضو ہو کر تشریف لائیں اور ساتھ ہی ساتھ تو اپنے کپڑوں کو بھی پاکو سافر کیے پاکو سافر کپڑے پہنیے ہو سکت کرتا پریجامہ پہنیے اور اپنے جسم کو بدن کو بھی پاکو سافر کیے باوضو ہو کر تشریف لائیں اور جن علاقوں سے جو حضرات جن محلوں سے تشریف لارہے ہیں اپنے گروپ کی شکل میں اور ساتھ میں جو موڈرل بنا کر جو لارہے ہیں کمپدہ خزرہ کا یا خانہ کعبہ کا جھنڈے لے کر آتے ہیں ان جھنڈوں کا بھی اترام کیجئے ان جھنڈوں کو زمین پر گرنے نہ دیجئے اور نہ ہی ان جھنڈوں کو زمین پر پھیکیے یا کسی اور جگہ پر مت پھیکیے اس کا بھی اترام کیجئے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈی جے کا استعمال کرنا سخت منا ہے ڈی جے کا استعمال نہ کیجئے اور جو بھی تشریف لارہے ہیں وہ بن خصوص گروپ شریف اور کلمہ تیبہ کا وید کرتے تشریف لائیں اور جو حضرات جو ساتھ میں جو مائک لے کر آئیں گے دروشریف پرتے ہوئے اور نادشریف پرتے ہوئے بخصوص کلمہ تیبہ کا تشریف لائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جلوس جو بارگاہ حسین میں جب پہنچے گا تو وہاں پر تمام جلوس میں زم ہو کر تمام حضرات گاندی چوتھ میں تشریف لائیں اور جہاں پر جلسہ عام ہوگا وہاں پر بھی شرکت کیجئے اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام حضر سے اپیل کی جاتی ہے کہ ہر طرح کی بے ہوگیوں سے باز رہیے دور رہیے اور اس جلوس کو امن والا جلوس بنا پنایے اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی تمام مسلمہ تمام لوگوں کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہے تو اس پیغام کو سب میں عام کیجئے اب تمام سے یہی قدرش کی جاتی ہے کہ جلوس میں باوضوح کر تشریف لائیں اور اچھے لباس پہن کر آئیے اور کلمہ تیبہ کا ویٹ کرتے ہوئے تشریف لائیں السلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رسل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے شہر کلیانی میں یہ جلوس جلسہ چبوانی سپاہ ہوگی جا رہا ہے ہر سائی کی طرح الحمدللہ بارہ ربیلوال کو جلوس جلسہ منخص بتا رہا ہے میرے والد مخترم حضرت خواجہ عبوالحسن افضل پی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ہر سال تو بارہ ربیلوال کو جلوس جلسہ ہوتا رہا ہے لیکن اس سال دو ہزار تیویس میں ہماری عید کے ساتھ ہم وطن بھائیوں کی بھی عید ہوتیوہر کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہم بارہ ربیلوال کے جن تو جشنگید کر رہے ہیں لوگوں کھانا کھالی کھلانے کا احتمام کرنا ہے جو خوشی منانا ہے سرکار کی شان میں ناتیں پڑھنا ہے سرکار کی شان میں جو ہے جو میلات پڑھنا ہے وہ تو الحمدللہ کر رہے ہیں لیکن جلوس ہم تیس سبتمبر دو ہزار تیویس بروزہ ہفتے کے دن کر رہے ہیں لہٰذا ہٹھاویس سبتمبر بارہ ربیلوال کو ہم کھانا کھلانے کا احتمام اور جشنگی کا احتمام کریں گے اپنے اپنے محلے میں مساجد میں مدرسوں میں خانخواہوں میں اب اپنے اپنے مقامات پر کریں گے سبتمبر دو ہزار تیویس یعنی بروزہ ہفتہ بعد جمعہ دوہر باگہ حسین میں تمام حضرات جمع ہوں گے اور وہاں پر ناد خانی محلہ پھانی کا مختصر پڑھ کے وہاں سے جلوس نکلے گا اور گانجی چورک پہنچ کر یہ جلوسہ عام میں تبدیل ہوگا یہ بہت بڑا مقدر جلوس ہے بہت مقدر جلسہ ہے اس کا احترام کیجئے بلخصوص اس وقت اپنے جامعہ پاک کیجئے اپنے بدن کو پاک رکھئے دل اور ذہنوں کو پاک کیجئے لوگوں سے محبت اور اطلاع کے ساتھ ملئے یہ محبت کا پیغام دینا ہے یہ امن کا پیغام دینا ہے اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے محبت کا پیغام ہے امن کا پیغام ہے رسول اللہ علیہ وسلم تشریف آوری یہ وہ جگت گروکل کی اتار ہے آپ کے بعد رہتی دنیا تک کوئی نبی کوئی رسول پیغمبر آنے والا نہیں ہے یہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہرحال ان کے رشادات کو ان کے باتوں کو سنانے کے لیے ہم کلمہ تیبہ سب کے کانوں تک پہنچانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ویڈ کرتے ہوئے ہم یہ جلوس لے کر آتے ہیں لہذا تا سمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس جلوس و جلسے میں انہیں بروز ہفتہ تیس سپٹمبر گانجی جوٹ میں جمع ہو جائیے یہ بارگاہ حسین سے جلوس نکلے گا لہذا پھر ایک بردرخواست کرتا ہوں کہ اس جلوس کو امن السکون و شانتی کے ساتھ لے کر آئے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ